ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں میرٹ مراد آباد رامپور کے بعد اب بدائیو میں بھی مشکل میں سماجبادی پارٹی ایس پی پرتیاشی شوپال یادو نے بدائیو سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا آپ نے بیٹے عادت یادو کو بدائیو سے پرتیاشی بنانے کا اکھلی شادو کو انہوں نے پرستاؤ بھیجا ہے نیوز ایٹین نے پہلے ہی خبر چلائی تھی بدائیو سے عادت یادو کے لڑنے کی سمبھاونا کی خبر ہم نے چلائی تھی اور اب قریب قریب ہماری خبر پر مہر لگتی ہوئی یہاں پر دکھائی پڑ رہی ہے شوپال یادو نے اکھلی شادو کو بقائدہ ایک پتر لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے عادت کو یہاں سے پرتیاشی بنائے جائے بڑی خبر ہم آپ کو اتا رہے ہیں اس سے پہلے میرٹ مراد آباد اور رامپور میں ہم نے اسی طرح کے اتھل پتھل دیکھی جہاں پر پرتیاشی بدلے گئے اور اب شوپال یادو نے بدائیو سیٹ چھوڑنے کا اعلان کیا اپنے بیٹے عادتی آدو کو بدائیو سے پرتیاشی بنانے کا اکھلی شادو کو انہوں نے پرستاو بھیجا ہے نیوز ایٹی نے پہلے یہ خبر چلائی تھی کہ ایسے سنکیت ملنا ہے کہ شوپال یادو یہاں سے چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے بیٹی کو لڑانا چاہتے ہیں اور اب تو شوپال یادو نے بقائدہ اکھلی شادو کو پرستاو بھی بھیج دیا ہے اور یہ چاہتے ہیں وہ کہ یہاں سے بدائیو سیٹ سے ان کی بیٹے عادتی کو چناؤں میدان میں اتارا جائے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مراد آباد میں سماجبادی پارٹی نے پرتیاشی بدلہ پہلے اسٹی حسن کو ٹکٹ دیا گیا بعد میں روچی بیرا کو وہاں پر چناؤں میدان میں اتارا گیا پھر ہم نے رامپور میں ایسی تصویر دیکھی جہاں پر پہلے آسیم رضا اور سماجبادی پارٹی کے ایک دوسرے پرتیاشی دونوں ایک ساتھ نامانکن کرنے کے لئے پہنچ گئے بعد میں آسیم رضا کا نامانکن مہاں پر رد ہو گیا اور اب کچھ ویسی تصویر بدائیو میں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر چرچہ تھی کہ شوپال یادو اپنے چناؤں میدان میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن ان سب کے بیچ یہ سنکیت بھی مل رہے تھے کہ وہ چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں یہاں سے نیوزیٹین نے خبر چلائی بھی تھی کہ شوپال یادو چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان کے بیٹے کو چناؤں میدان میں اتارا جائے اور اب انہوں نے سماجبادی پارٹی کے ادھیک شکلی اشادوں کو بقاعدہ پرستاو بھیجائے وہ چاہتے ہیں کہ بدائیو سیٹ سے ان کے بیٹے آدت تیادوں کو چناؤں میدان میں اتارا جائے